آخری اچھا پرانے سمیں کی بات ہے ایک راجہ تھا جس نے پندرہ بیس جنگلی کتے پال رکھے تھے اس جنگلی کتوں کا استعمال وہ لوگ کو ان کے دوارہ کی گئی گلتیوں پر موت کی سزا دینے کے لئے کرتا تھا ایک دن راجہ کے ایک دس سال پرانے منتری سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے راجہ اپنے منتری سے بہت کرودیت ہوتے ہیں وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ میں اس منتری کو جنگلی کتوں سے موت کی سزا دوں گا راجہ نے منتری کو جنگلی کتوں کے سمموک فکھوانے کا آدیش بھی دے دیا سزا دینے سے پہلے راجہ نے منتری سے اس کی آخری اچھا پوچھی منتری نے راجہ سے کہا کہ میں نے آپ کی دس سالوں سے سیوہ کی ہے اس لئے میں سزا پانے سے پہلے آپ سے دس دنوں کی محلت چاہتا ہوں راجہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دس دنوں کی محلت دیتا ہوں دس دنوں کے بعد راجہ کے سینک منتری کو پکڑ کر لاتے ہیں راجہ کا آدیش مانتے ہوئے سینک اس منتری کو جنگلی کتوں کے سامنے فیق دیتے ہیں کنتو راجہ نے جو سوچا تھا اسے کچھ اُلٹا ہی ہوتا ہے وہ جنگلی کتے منتری پر ٹوٹ پڑنے کی بجائے اپنی پونچ ہلا ہلا کر منتری کے اوپر کودنے لگتے ہیں وہ جنگلی کتے منتری کا پیر چھاٹنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کر راجہ آشچارے چکت ہو جاتے ہیں راجہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ان جنگلی کتوں کو کیا ہوا ہے یہ کتے اس طرح کیوں گیوہار کر رہے ہیں اب راجہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے منتری سے پوچھ ہی لیا یہ سب کیا چل رہا ہے یہ جنگلی کتے تمہیں کٹنے کی وجہ ہے تمہارے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں منتری نے جواب دیا راجہ میں نے سزا سے پہلے آپ سے دس دنوں کی محلت لی تھی اور اسی سمیں میں ان بے زبان جنگلی کتوں کی سیوہ میں ویست ہو گیا تھا میں ہر روز ان کتوں کو خانہ کھلاتا تھا اور ان کا اچھے سے دھیان بھی رکھتا تھا یہ کتے اتنے جنگلی ہونے کے باوجود بھی میری دس دن کی سیوہ کو نہیں بھول پائے اور آپ راجہ یعنی کی پراجہ کے پالک ہو کر بھی میری دس ورشوں کی سیوہ کو بھول گئے اور آپ نے میری ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا سنا دی hello guys hope you like my video so thank you for watching